بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم میں ہوں آسین نسیل اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل آسین شریز ناظرین برے ساتھ موجود ہیں محمد اسامہ علی جو ایک بزنس انیلسٹ ہے اسلامی کے سکولر ہیں اور ایسٹر وروجر بھی ہیں ناظرین اسامہ صاحب کا نمبر ہماری سکیل پر موجود ہے اگر آپ کو رابطہ کرنا ہے تو نیچے دیئے کہ نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ جس نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو بڑا ہے مربانی ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کرتے اس طرح کے اسامہ صاحب کیا حالیں کیسے ہیں شکریہ اللہ کا آپ سنائیں کیا حال ہے آپ کے اسامہ صاحب آپ نے بہت ساری پیشنگوئیوں کی ہیں ہمارے ساتھ آپ کے ساتھ ہم ویلوگ تقریباً پچھلے چار مہینے ہو گئے کر رہے ہیں اور ہم نے ابھی تک کوئی پیشنگوئی ایسی نہیں جو کہ تقریباً پوری نہ ہوئی ہو ان کی رہائی و مشکلات نظر آ رہی ہیں آلہ عدلیہ سے ان کو جو ہے ریلیف ملے گا وہ بھی ہم نے دیکھا آپ نے کہا بہنوں کی مدد آئے گی وہ بھی ہم نے دیکھا سامہ صاحب آپ آپ کی ایک پیشنگوئی تقریباً درست ثابت ہونے والی ہے اس کی ہم پیشنگوئی کر رہے ہیں کہ ہو سکتا ہے وہ بہت جل ثابت ہو جائے کہ درست ہی آپ نے کہا تھا کہ ابنان ریاض تھان کی رہائی جو ہے وہ منظر عام پر چودہ سکمبر تک آ سکتے ہیں امران ریاض کو پیش کریں اور آج ہی صاحب نے یہ بھی کہا ہے کہ بہت جلد خوشکبری سننے کو ملے گی تو یہ دس دن جو تقریباً چودہ سکمبر ہی بن رہا ہے تو آپ کیا کہیں گے اس کے حوالے سے کہ امران ریاض جو ہیں وہ باہر آنے والے ہیں دیکھیں میں نے تو جو کہنا تھا میں تو آج سے ڈیڑھ دو ماہ پہلے میرا خیال ہے کسی دو تین پروگرامز میں ہو گی یہ بلکہ ان کے یہ ٹیگ لائنز تھی چودہ سپتمبر امران ریاض منظر عام پہ رہا سکتے ہیں یہ کہیں تھمنیل سرچ کریں تو نکل آئے گا تو میں تو اس وقت ہی بتا چکا تھا کہ یہ پوزیشن نے ایک پلانیٹری چینج ہو نہیں ہے جس کی بنیاد پہ مجھے یہ لگ رہا تھا کہ چودہ سپتمبر کے بعد ان کے منظر عام پہ آنے کے چانسیز ہیں کیونکہ اس وقت جب میں یہ پرڈکٹ کر رہا تھا اس وقت تو آپ کو پتا ہے کہ لوگ اتنا لمبا ان کی وہ نہیں سمجھ رہے تھے کہ وہ اتنے لمبے گھم ہو جائیں گے اتنا بڑا پبلک فگر تھے وہ اور اتنا اس طریقے سے گم ہو جانا تو پوسیبل ہی نہیں تھا جب میں پرڈکٹ کر رہا تھا کہ چودہ سپتمبر کے بعد آئیں گے منظر عام پہ تو لیٹسی اگر انہوں نے کہا ہے تو ظاہری بات ہے مجھے ان کی تو آئی جی صاحب نے تو نہیں بتایا تھا دو ماہ پہلے یا کچھ بھی وٹیور یہ تو اپنی ایک اس کی ریڈنگ کی تھی تو ریڈنگ تو اب نئی نہیں دی جا سکتی ریڈنگ تو وہی ہے جو چونہ سپتمبر کی میں دے چکا تھا بالکل ٹھیک ہے اچھا ناظرین ہم آگے بڑھیں گے اب کچھ اسامہ صاحب ڈیٹ آف برث ہیں ہمارے پاس لوگوں کی ہم ان کے حوالے ساتھ سے پوچھنا چاہیں گے سب سے پہلی ڈیٹ آف برث ہے غزالہ خان کی تیرہ بارہ نائنٹین سیونٹی فور تو ان کے بارے بتا جائیں غزالہ جو ہے کافی جو اگر ان کے ویسٹرنوں سے دیکھیں تو سپیرچول لیڈی ہیں بظائف نالیج اور اس طرح کی جو ہے لیکن ازاد خیال تھوڑی سی قید پسند نہیں کرتی اور تھوڑی سی جیسے کہتے ہیں پبندیوں سے ہٹ کے چلنے والی خاتون ہے نام ان کا اچھا ہے جی سے اور ثری نمبر بن رہا ہے اور اسی طریقے سے ان کا چار نمبر جو ہے ان کا ڈرائیور ہے اور ون جو ہے ان کی ڈیسٹنی ہے لیکن یہ کوشش کریں کہ اگر ان کا بھی نام چینج ہو جائے تو ان پر اچھی امپیکٹس ہوں گے کیونکہ یہ ظاہری بات ہے اپنا ڈرائیور اور ڈیسٹنی تو نہیں بدل سکتی چار اور ایک کو لیکن غزالہ کیونکہ تین بن رہا ہے اور چار کا تین مخالف ہے تو جب نام تھوڑا سا آپ کی ڈرائیور یا ڈیسٹنی سے ٹکراتا ہے تو لائف تھوڑی سی جیسے کہتے ہیں نا مشکل ہو جاتی ہے ٹھیک ہے ایک اور ہے سلمہ افروز ہے چوبیس اپریل نائنٹین سسٹی ون سلمہ کا بھی جو ڈرائیور ہے وہ سکس ہے اور ڈیسٹنی نائن ہے نائن سٹرگل کراتی ہے چھے لگزری دیتی ہے لیوش برینڈز اور جیسے میوزک انٹرٹینمنٹ اور اس طرح کا مزاج بنتا ہے تو نائن آپ کو پتا ہے مارز کا ہے آج کل تو نائن نہیں وقت ڈالا ہوئے پورے ملک میں اور نائن ہی پلانٹ آف جیسے کہتے ہیں وارز ہے سٹرگل ہے تو نائن جو ہے چھے اور نو تو اچھا ہے ان لکی نہیں ہے لیکن ان کے اگر سلمہ افروز کریں تو ون بنتا ہے ون کی بھی چھے سے نہیں بنتی اور اگر ہم ان کا افروز کو دیکھیں جو ساتھ لگا رہی ہیں وہ بھی چھے کے مخالف ہیں تو بیٹر ہے کہ یہ صرف اور صرف اگر میں سمجھتا ہوں کہ صرف اور صرف اگر سلمہ بھی اقتفاق کریں اپنے ساتھ افروز کو ہٹا لیں تو کافی بہتر ہوگا ان کے لیے ٹھیک ہے ایک اور ہے دانش حمیر ہے چھبیس جولائی نائنٹین نائنٹی ون دانش کی تو آٹ بن رہا ہے ڈرائیور اور آٹ ہی ڈیسٹنی جو کہ بتا رہی ہے کہ لائف میں سٹرگل ہوگی بائیمانی نہیں کر سکتے ان کو اماندار ہی رہنا ہے اور جتنا کریں گے اتنا ملے گا تو بہت زیادہ چھپر نہیں پھٹے گا لیکن سٹرگل کے بعد ملے گا ضرور اور انصاف پسند ہیں یہ اور دوسرا یہ ہوتا ہے کہ ان کی جو ڈیسٹنی اور ڈرائیور آپس میں آٹ ہارٹ ہیں تو وہ ٹکرا رہے ہیں عموماً آپ کو تو میرے خیال ہم سارے ہمارے ناظرین کو یاد ہو چکے ہیں کہ آٹ نمبر نام میں آ جائے یا دیٹ و برت میں آ جائے تو کیا کرتا ہے اور ویسے بھی ان کا بطور دانش بھی آٹ کی ایک سے نہیں بنتی تو ان کا نام بھی اوپر سے سونے پر سوا گیا ہے کہ وہ ٹھیک نہیں ہے تو دانش کے لیے بھی ریکمینڈیشن یہی ہے کہ نام رکھیں اور کوئی آٹ کے اگینسٹ نام نہ رکھیں جو ان کے آٹ نمبر سے ٹکر آئے ان کے پاس آٹ کے مقابلے میں صرف جو نام رکھ رہے ہیں کہ یہ نمبرز ہیں دو تین پانچ چھے صرف دانش دو تین پانچ چھے سے نام رکھیں اور آئندہ کوشش کریں کبھی بھی ناظرین جو بھی سن رہے ہیں نکتوں والے نام نہ رکھا کریں اور کوشش کیا کریں کہ نام نکتوں کے بغیر ہو ٹھیک ہے ایک اور ہے زاہد اقبال ہے پانچ اگست نائنٹین سیونٹی تری جی زاہد صاحب کا اچھا ہوا ہے ماشاءاللہ یہ اچھے ہارڈ ورکنگ اور جیسے کہتے ہیں ڈوئر ڈوئنگ کیڈر کے بندے ہیں اور ہر ٹائم ایکٹیو ہر ٹائم کام کرنا انصاف پسند اور اس کے بعد ان کے ساتھ پانچ لگ گیا مرکری کی قوت بھی آگئی چھے ان کو میوزک انٹرٹینمنٹ دے رہا تھا لیو بننے یہ اگر ہم ریسٹرن سے جسٹ ان کو ٹیلی کریں تو ایک اچھے مطلب جاندار زندہ دل قسم کی اگریسیو پرسنیلٹی لیکن ان کی اوپر سے زاہد نام نو بن گیا فائٹر بھی ہو گئے کافی مطلب ایک خواست کے حامل پرسنیلٹی بنتی ہے جس میں کافی جیسے کہتے ہیں نا پلانٹس کا عمل دخل ہے لیکن یہ ساتھ سے اپنے اقبال ہٹا رہے ہیں اقبال جدر بھی لگتا ہے بس وہ ایک علامہ اقبال کے علاوہ اور کسی کو راست نہیں آتا روتا ہی رہتا ہے بندہ تو بہتر ہے کہ زاہد اقیلا نام ٹھیک ہے اور کیونکہ زاہد اقبال کریں گے تو تب بھی یہ آٹ ہی بن جائے گا نام اور جو رہی صحیح قصر ہے پانچ چھے کی اچھی وہ ہے وہ ختم ہو جائے گی تو اس لیے آٹ کو کم از کم ناموں میں تو نا خرید گل آیا کہنے جیسے کہ چلیں ڈیسنی ڈرائیور میں تو آٹ آ جائے تو ہم نہیں بدل سکتے لیکن ناموں میں کم از کم خود سے آٹ کو گسید لانا وہ ٹھیک نہیں ہے بلکل ٹھیک ہے بہت بہت شکریہ اسامہ صاحب ہمیں بغت دینے کے لیے ناظرین جہاں ہمارے ویلوگ کا وقت ختم ہوا ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آفیت سلمت میں پھر حاضر ہوں گے مجھے اور محمد اسامہ علی صاحب کو دین اجازت مسکرائیں پیار باتیں اور اپنے آس پاس کے لوگوں کا خیال رکھیں خدا حافظ تو کیوں کو دیکھนے اور مجھے اور مجھے اور مجھے اور مجھے اور کچھ ساتھ ôٹ پھر ہوں گے ہونکا ہوتے کچھوں گے ہی کچھیں کچھ 똑같 بہت گ کچھ می ی